صلاة والسلام على ملان بیعبادة اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَ تَلْبِمِنْ يَخْشَ اللہمَّ سَلِّقَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكْ رَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ تعالی انسان کے نظام کو جتنا سمجھتے ہیں سارے انسان مل کر بھی اتنا انسان کا نظام نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا کس کس چیز سے پیدا فرمایا وہ بھی اللہ کے لئے ہیں جن چیزوں سے پیدا فرمایا ان کی خاصیت کیا ہے وہ بھی اللہ کے لئے ہیں اس لئے اللہ تعالی کے جتنے بھی اخکام ہیں وہ انسانی فطرت کے موافق ہیں فطرت کے مخالف نہیں اخکام شریعت پر عمل کرنے میں انسان کو دشواری نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اخکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی مشقت بھی ہوگی اور انسان کے نفس کو مزاج کو پریشانی بھی ہوگی لیکن اخکام شریعت پر عمل کرنا ہے اسی کا نام دین ہے خوشیاں اور غمیاں یہ ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر فرق یہ ہے کہ خوشی اور غمی کو مسلمان ایسے گزارتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں اور کافر اور خوشی اور غمی کو ایسے گزارتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے ہم جو مسلمان ہیں غمی اور خوشی آنی ہیں مسلمان عام مسلمان پر بھی آنی ہیں اور بڑے سے بڑے مسلمان پر بھی آنی ہیں سب سے ایمان کا بند مرتبہ یہ نبی کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مشکلہ یہ نبیوں پر آتی ہے ہم لوگ نعمت اور راحت کے مل جانے کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں تکلیف اور مصیبت کیا جانے کو اللہ کی گریفت سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا میں راحتوں کا مل جانا یہ انعام کی دلیل لیں اور دنیا میں دک کا آ جانا یہ اللہ کی گریفت کی نشانی نہیں ہے دنیا میں تو خوشیاں اور غمیاں ہیں کہ مسلمان خوشی میں کیا گلتا ہے غمی مل جائے تو پھر کیا گلتا ہے یہ ہے بنیادی بات اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی کفیق عطا فرمائے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے اور کفار کے ہاں بھی عید کا دن خوشی کا دن ہے یعنی جس طرح عید مسلمانوں کی ہے اسی طرح عید کفار کی بھی ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عید عبادت کا دن ہے اور کفار کے ہاں عید تہوار کا دن ہے وہ اس دن کو مناتے ہیں اور مسلمان ان دن کو مناتے نہیں ان دنوں میں اپنے اللہ کو مناتے ہیں کوئی چاہتے ہیں بھی آج خوشی کا دن ہے آج جو دل ہے کریں مسلمان سمیتہ عبادت کا دن ہے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کریں ہمارے ہاں اب دیکھیں ہر روز مسلمان پر چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور جب عید کا دن آتا ہے تو ایک نماز اور بڑھ جاتی ہے دو خطبے اور بڑھ جاتے ہیں عام ہماری نمازیں وہ الگ الگ مسجدوں میں ہوتی ہیں ایک محلے میں مسجد ہے لوگ وہ ہاں نماز پڑھیں اگر ایک گاؤں میں چار مسجدیں ہیں تو ہاں نماز پڑھیں ایک شہر میں سو مسجدیں ہیں تو ہر مسجد میں نماز پڑھیں سو جماتی ہوتی ہیں اور عید کے دن حکم ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو مسجد سے باہر نکلو کلے گرون کے اندر آؤ اور وہاں کر نماز پڑھیں نماز بڑھ گئی ہے تو بھی ترتیب بدل گئی ہے اللہ تعالیٰ نے پورا نسام بدل دی ہے تو عید کے دن ایک اور نماز کا آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عبادت کا دن ہے یہ عبادت کا دن ہے یہ تہوار نہیں ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں یا ہم اس عبادت کو کم کر دیں یہ ہمارے ہاں علمیہ ہے کہ ہم عید کے دن عید پڑھیں گے تو زہر کی نماز کا احتمام نہیں کریں گے حالانکہ زہر کی نماز کا احتمام کرنا چاہئے رمضان مبارک کی اونتیس راتیں یا رمضان مبارک کی تیس راتیں ہم عبادات میں گزارتے ہیں اور جب رمضان ختم ہو جائے اور اگلی رات عید اور شوالگی ہوتی ہے حدیث پاک میں اس رات بھی عبادت کی ترہیب ہے اور عید الفطر کی رات دیندار لوگ بھی عبادت نہیں کرتے وہ بھی اس رات کو خوشیوں میں اور خوشگپیوں میں گزار دیتے ہیں عبادت کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں سنت پڑھیں ویتر پڑھیں یا بھی تر موخر کریں تحجد کے ساتھ پڑھیں اور گناہ نہ کریں اور رات سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے سو جائیں اور اس کے بعد صبح اٹھیں اور جماعت کے ساتھ خجر کی نماز پڑھیں تو پوری رات انشاءاللہ عبادت کے اندر گزار جائیں گے یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہئیں عید کے دن خوشی کا معنی آپ نیا کپڑا پہنیں یا اچھا کپڑا پہنیں اور سارے باہر گرون کے اندر آئیں دیکھنے سے محسوس ہو کہ آج خوشی ہے یہ مسلمانوں کی خوشی ہے لیکن اس کے ساتھ عبادات کا احتمام کرنا چاہئے تو مسلمان کی عید عبادت کے دن ہے خفار کیاں تہوار کا دن ہے وہ جو کہ تہوار سمجھتے ہیں اس لئے وہ تہوار کی طرح بناتے ہیں ہم جو کہ عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کی طرح عید کا دن گزارتے ہیں میں سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں کہ جس طرح جس طرح نکاح کفار کے ہاں بھی ہے مسلمان کا بھی ہے فرق کیا ہے مسلمان کے ہاں نکاح عبادت ہے کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے کیونکہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادت کی بہترین جگہ مسجد ہے ان کے ہاں نکاح عیاشی ہے اور عیاشی کی بہترین جگہ بزار ہے ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادت کی بہترین طریقہ مردوں اور اوٹوں کا الگ الگ ہونا ہے ان کے ہاں عیاشی ہے اور عیاشی کا بہترین طریقہ مردوں اور اوٹوں کا اکٹھی ہونا ہے ہمارے ہاں کیونکہ عبادت ہے اور شریعت میں عبادت میں ڈول، تکرا، سرنگی، گانا نہیں ہے اس لئے ہمارے نکاحوں میں نہیں ہے ان کے نکاح عیاشی ہے اور عیاشی ہوتی ہی تب ہے جب تکلا سننگی گانا اور گی دو تو دیکھیں کتنا فرق ہے تو ہم چونکہ جس طرح نکاح کے معاملے میں کفار سے متاثر ہوتے ہیں یا کفار کو دیکھتے ہیں سکرین پر سوشل میڈیا پر ٹی وی پر سنمو میں کہیں بھی دیکھتے ہیں تو ذین بنتا جا رہا ہے کہ نکاح ایسی ہونا چاہیے اسی طرح ہم تہوار میں کفار کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذین بن رہے کہ تہوار ایسی ہونا چاہیے ایسے موقع پر سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ غیروں کو نہ دیکھیں اپنوں کو دیکھیں غیروں کو نہ سنیں اپنوں کو سنیں آپ یقین فرمائیں اتنا بہترین طریقہ ہے یہ پر امن پر سکون اور قلبی اتمینام کے ساتھ زندگی گزارنے یہ ہر کسی کو دیکھنا ہر کسی کو سننا یہ چسکہ انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے ہر کسی کو سننا اور ہر کسی کو دیکھنا یہ چھوڑ دیں اور آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کتنی پر سکون ہوتی ہے آپ کی زندگی کتنی پر امن و آفیت اور اتمنان والی زندگی بن جاتی ہے میں یہ باتیں بار بار سناتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں مجھے آپ کیوں فون کرتے ہوں گے میں تو آپ نے کہتا ہوں کہ مجھے کیا اس کا معنی یہ نہیں کسی نے آپ سے نہیں بوچھا لوگ فون کرتے ہیں کہ مولنہ صاحب یہ فلا مسئلہ ہم نے سنا ہے یہ کیسا ہے اچھا اور بہت سر لوگ ایک ویڈیو کلک بیجیں گے مولنہ صاحب دیکھیں غلط ہے یا ٹھیک ہے بعض لوگ کسی کتاب کا اقتباس وہ بیجیں گے یہ حدیث ٹھیک ہے غلط ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے غلط ہے میں کہتا ہوں مجھے آپ پر بہت تحجو ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کلک کی تصدیق مجھ سے کرانی ہے تو آپ اس کلک کی مجھے سنا ہی میرے کلک کرو جب آپ نے کتاب کی تصدیق مجھ سے کرانی ہے تو پوچھ لو کتاب پڑھیں گاؤنسی اب چسکا ہوتا ہے ہر کسی کو سننے کا اور وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی آپ پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے بعض لوگ دوسرے ملکوں سے گوچھتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو ہم سنتے ہیں اس کو سننا ٹھیک ہے کہ نہیں میں لوگ کو کبھی سمجھانے کے لئے گئتا ہوں کہ میرے بارے میں کبھی آپ کو شک ہوا ہے کہ مجھے سننا ٹھیک ہے کہ نہیں کہا جی نہیں تو میں نے کہا جب ہمارے ٹھیک ہونے پر پاک ہے ان کے ٹھیک ہونے پر شک ہے تو شک والے چھوڑ کر پاک والے سنا کرو کیا ضرورت پڑھی آپ کو دس پرہ بندوں کو سننے کی میری یہ بات آپ پلے باندھ لیں یہ پلے باندھ لیں اور دل کی تختیوں پر آپ نوٹ کر لیں اگر آپ اتنا کام کر لیں مرد سے نہیں کسی اگر اور سے آپ کا تعلق ہے آپ کو مرد سے تعلق ہے آپ میرے مرید ہیں مرد سے تعلق اتنا کام کر لیں ایک بندے کو سنیں ایک بندے کو پڑھیں ایک بندے سے رابطہ رکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں پریشانی کوئی نہیں ہے آپ سمجھیں کہ دنیا میں پریشانی کوئی نہیں ہے بہترین آپ کی زندگی گزری مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بیلات ایک ساتھی کا فونہ آیا تھا بہت معروف آدمی ہیں اس لیے میں ہم کا نام نہیں لے رہا محمد صاحب بہت نظر جڑائی ہے قسم اٹھا کر کہا آپ کے علاوہ کسی پر نظر نہیں لی رات کو فلانے ہم دیکھا وہ یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا اس کا جواب دے میں نے کہا آپ انہیں سنا ہے آپ کو پریشانی ہے میں اس کو سنتے ہی نہیں مجھے پریشانی نہیں ہے آپ اس کو سننے کی ضرورت کیا پڑی ہے آپ اس کو نہ سنو پہلے ہم کسی کو سن لیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں کسی کو دیکھ لیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں کتنا آسان تقام ہے بھئے آپ کا مجھ سے بیٹھ کے تعلق ہے نا تو آپ کو میرے کپڑے نظر نہیں آرہے میری پگڑی نظر نہیں آرہی پھر اٹھنا بیٹھنا نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ بیس کو دیکھتے ہیں پھر پوچھتا ہے جی ایک اگلی ٹھیک ہے یہ ٹوپی ٹھیک ہے یہ کپڑے ٹھیک ہیں میں نے کہا جب آپ نے بیس کا پوچھنا تھا آپ بتائیں کہ مجھ سے آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت کیا تھی یہ زندگی تو پہلے ہی آپ گزار رہے تھے مرشد کے ساتھ بیعتوں نے ایک امانہ ہوتا ہے کہ خود کو اس میں فنا کرو بس خود کو اس میں فنا کرو خود میں اس کو فنا کرو بندے کی زندگی بدل جاتی بندہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے یہ باتیں اگر آپ سمجھ ہیں اس کا آپ کو نفع ہوگا میں ابھی باہر بھی گیا تو بہت سر ساتھی بیعت ہوتے ہیں تعلق آلے ہوتے ہیں تو افستاج جی آپ پہاں با رہے ہیں میں نے کہا میں تو عمرہ کے لئے جا رہا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے تو پشلے ہفتہ عمرہ کیا میں آپ کے ساتھ کرتا میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں مثال میں ایک عمرہ کرتا ہوں کہا جی ہاں تو میں نے کہا پہلے پوچھ لیا اگر آپ نے عمرہ کم کرنا ہے جب میں نے کرنا ہے آپ کیٹیو اس کے ساتھ کراؤ تو میرے ساتھ کرو اب آپ کہتا ہے میں نے کرنا تھا لیکن میں نے کہا لیکنے میں کہا کیا ہوتا ہے جب پتہ ہے بھی جانا ہے عمرہ بھی چھیک ہوگا مسائل کا بھی مسئلہ ہانے جائے گا سب چیزیں آپ کے ساتھ نہیں آجائیں خیر میں عرض کر رہا تھا یہ باتیں سمجھیں نا جی الجن نہیں اب یقین فرماؤ دے کہ ہم شاید کی بجائے ایک دہار بھی بیٹھیں نہ ہمیں اٹینشن ہے نہ ہمیں الجن ہے نہ ہمیں پریشان ہے نہ ہم دنیا کے حالات سے ہم متاثر ہو رہے ہیں لوگ سناتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی نہ فیس بک کا پتہ ہوتا ہے نہ یوٹیوب کا پتہ ہوتا ہے نہ کسی ہو کا پتہ ہوتا ہے اپنے کام سے کام رکھاؤ ابھی یاد بیان ختم ہوگا ذکر فرمائیں کھانا کھائیں نماز پڑھیں سورے ملک پڑھیں رہنا ہے تو رہیں جانا ہے تو جائیں آرام سے گھر جائیں بچوں گزار وقت گزاریں سو جائیں تحجد پڑھیں فجر کی نماز پڑھ لیں کتنا سال تھا کام لیکن ہم نے یہاں سے جاتی ربا بھی سو جائیں میں اس کو بھی دیکھ رہوں گھرہ اس کو بھی سننو یہ خبر بھی دیکھ رہوں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں گھر بیٹھا تھا اور کچھ ہمارے قریبی عزیز خواتین وہ بھی تھی میں بیٹھا ہوں وہ عورتے گھر میں باتیں کر رہی وہ باتیں کر رہی میں سن رہا پورا تفسر آ رہا تھا مہنگائی بڑھ گئی ہے پیٹول مہنگا ہو گیا ہے بجلی بڑھ گئی ہے بہت مشکل ہو گیا ہے میں سنتا رہا تفسریں سارے تھے جب انہیں جتنے تفسریں کرنے تھے کیے نا میں نے کہا آپ میں سے کوئی ایسی عورت ہے کہ جس نے عید کیلئے نیا کپڑا نہیں خریدا کاجی صاحب نے خریدا میں نے کہا جو کی کاجی صاحب نے خرید دی ہے میں نے کہا اور چوڑیاں مہندی جو تمہاری عورتوں یا بچیوں کی چیزیں ہیں کاجی صاحب لیئے ہیں میں نے کہا رمضان مبارک تم نے گزارا دھاروز افتاری میں پھٹوڑے شربرد کو جو رہے ہیں چاول کھائے ہیں کاجی کھائے ہیں میں نے کہا میں گائی بڑھ گئی ہے اس کا تمہیں لقصان کیا ہویا بجلی کا بل بہت ہے میں نے کہا ایسی میں بیٹھی ہیں یا پنکھے گلیجے کاجی ایسی گلیجے میں نے کہا بل بڑھ گیا ہے آپ کو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے کہا پھر یہ باتیں آپ کیوں کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو دیکھو رمضان ہے تو ایسی لگا ہوا ہے افتاری اچھی مل لئی ہے سائری اچھی مل لئی ہے عیدی مل گئی ہے کپڑے مل گئے ہیں چوتے مل گئے ہیں اللہ کا شکر میں نے کہا یہ باتیں کیا کرو جو باتیں کرنے کی ہے میں نے کہا جو پریشانی تمہارے ملک میں ہے یہ پریشانی دنیا کے ہر ملک میں ہے کیونکہ آپ یہاں رہتی ہو اسے تمہیں یہاں کی پریشانی ہے میں دنیا میں گھومتا مجھے پتا کہ ہر ملک کی پریشانی ہے تو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا یہ باتیں میں کیا کرو ایک اس میں چھوٹی بچی تھی وہ بولی اور وہ کہنے لگی کہ اب کیا کریں خبریں آتی ہیں خبروں میں ہر وقت یہی بتاتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم خبریں سنتی ہونا کتنی پریشان ہے میں خبریں نہیں سنتا میں بلکل پریشان نہیں میں نے کہا دیکھو تم بچی ہوئی یعنی ابھی پڑ رہی ہے شادی تو بہت بات کا مسئل ہے نا میں نے کہا تم چھوٹی ہو اور تم خبریں سنتی ہو میں کہا مجھے بڑھا ہوں کوئی دنیا میں بھرنا ہوتا ہے میں خبریں نہیں سنتا میں سکون سے بیٹھا ہوں تو میں پریشانی رہ گئی ہوئی ہے تو بعض پریشانی ہیں آپ کے لئے خود پیدا کر لیتے ہیں بعض پریشانی ہیں آپ کے لئے ہم خود پیدا کرتے ہیں تو کیوں پریشانی ہے آپ کے لئے آپ پیدا کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ خیال فرمائے میں صرف عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے خمیر کو ہماری طبیعت کو ہماری فطرت کو کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتے ہیں ہم ان فیصلوں کے پابند ہیں رمضان گزر گیا شوال شروع ہو گیا رمضان کے ہم نے 29 روزے رکھے ہیں انشاءاللہ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ نیت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ لی کہ ضروری رکھ لیے انشاءاللہ کمانا ہے کہ اللہ تفیق دے گا تو رکھیں گے کہ زندگی میں روز روز رمضان نہیں آتا تو زندگی میں روز روز شوال بھی نہیں آتا سال میں رمضان ایک بار آتا ہے تو شوال بھی ایک بار آتا ہے نیت کی ہے 29 روزے گرمی کے رکھ لیے نیت کریں گے تو شوال کے 6 روزے گرمی کے مزید رکھ لیں یہ کیا مشکل ہے اپنے دل کو سمجھانا ہے اپنے آپ کو کور کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بات اچھی طرح دے مشین فرما لے رمضان آیا اور گزر گیا ہے رمضان تو ایک نصیحت ہے ہمارے لئے ایک اللہ پاک کے سبق دیا ہے ایک ٹرینر کا ماری ہوئی ہے اب آگے پورے گیارہ مینے ہم نے گزارنے ہیں اگر رمضان کی گرمی میں صبح سے شام تک ہم بھوکے رہ سکتے ہیں تو پھر سردی میں بھی بھوکے رہ سکتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ سردی یہ مومن کے لئے توفہ ہے دن چھوٹا ہے دن یہ توفہ ہے دن کو روضہ رکھتا ہے اور آپ کو بندہ قیام کرتا ہے فرمایے یہ توفہ ہے مومن کے لئے کیونکہ دن چھنڈا ہے نا روضہ رکھنا آسان ہے اور رات کو تحجد پڑھنے اور قیام کرنا بہت آسان ہے اپنا ذین بناو ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں قبر کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے عید ہو یا برات ہو لیلت القدر ہو یا جمعہ رات ہو کوئی بھی رات ہو ہم نے کسی رات کو بھی جانے نہیں دینا کسی دن کو اپنے عبادات کو ضائع بھی کرنا اپنا ایک مزاج بنا لیں اللہ تعالیٰ جو جس موقع کے احکام اطاف فرمائے ان احکام پر پبندی سے ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائے اللہ اپنی رضا اطاف فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے وہاں اپنے مزاج کو اپنی طبیعت کو اپنے نفس کو یہ بات سمجھا لیں کہ اللہ سے بہتر ہمارے احوال کو کوئی نہیں جانتا اللہ احوال کو جانتے ہیں اور اللہ نے فیصلے فرمائے ہیں ہم نے اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حکم شریعت پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی